بی جے پی نے اس اتحاد کو مجبوری کا اتحاد بتایا ہے بی جے پی کا کہنا ہے کہ موقع پرستوں کا یہ اتحاد بی جے پی کو نہیں روک پائے گا ادھر آر جے ڈی سے نکالے گئے پپو یادف کو کی جن ادھکار پارٹی کا اعلان کیا ہے اور جیتن رامان جی کی نتیش کے خلاف محنت سے بی جے پی کو فائدہ پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے بیہار انتخاب میں ابھی کچھ مہینے بچے ہیں لیکن پارٹیاں ووٹرز کا دل جیتنے کے فراق میں لگ گئی ہیں سوال کئی سارے ہیں اس اتحاد کو اسمبلی انتخاب میں کتنا فائدہ ملے گا کیا یہ اتحاد بیہار میں بی جے پی کو روک پائے گا کیا یہ اتحاد سچ پنچ میں موڈی کے در سے عمل میں آیا ہے جے ڈی یو آر جے ڈی کے اتحاد تو ہو گیا ہے لیکن کیا سیٹوں کا بٹوارہ بھی خاموشی سے ہو پائے گا آخر کانگریس اور دوسری سیکلور پارٹیوں کو اتحاد میں کیسے ایجز کیا جائے گا انہی سوالات کے جواب آج ہم اس بحث میں تلاش کریں گے آج کی اس کھلی بحث میں شرکت کر رہے ہیں جے ڈی یو کے لیڈر و ایمیل سی پروفیسر اسلام آزاز صاحب آر جی ڈے کی لیڈر اور سابق ایم پی ڈاکٹر اجاز علی صاحب بی جے پی کے لیڈر رامیشور چورسیہ صاحب کانگریس لیڈر شہزاد پونہ والا اور سینئر جنرلسٹ اور سیاسی تذیعہ کار پرنیمات تیر پارٹی آپ سبھی مہمانوں کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں کھلی بحث ہمارے سارے خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اس بحث کی شروعات سے پہلے آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ آر جی ڈی اور جی ڈی ایو کے اتحاد کے بعد لیڈر آر نے کیا کہا ہم بیہار کی جنتا سے اپیل کرتے ہیں اپنے کتاوں سے اپیل کرتے ہیں ہم اپنے پارٹی کے طرف سے جو بھی لینے کے لیے یہ بی جے پی کو روکنے کے لیے تو ہم ادکتریت ہیں اور اس ادکتریت کے ناتے ہم مٹیش کمار کا نام آپ نے ملان سیدی نے آگے رکھا ہے ہم لوگا کوئی مدبھیج نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ بائی الیکشنز ہوئے تھے دس اسطحان پر پچھلے سال تو اس میں جی ڈی او آر جی ڈی اور کانگریس کے بیچ میں تال میل ہے اس لیے آگے کے تال میل میں تو کانگریس پارٹی سامل ہے ہی ناظرین آپ نے یہ ریپورٹ دیکھی ظاہر سی بات ہے جس طرح کا اتحاد ہوا ہے اس میں یہ تیہ ہے کہ اب نتیش کمار کے قیادت میں الیکشن لڑا جائے گا کیا وجہ ہوئی کہ نتیش کمار کو لیڈر بانا گیا اور کن مدوں کو لے کر کے کن منمیم پروگرامز کو سامنے رکھ کر کے یہ یونیفیکیشن یا یہ الائنس ہوا ہے ان ساری چیزوں پر بات چیز کریں گے ہم چلتے ہیں سیدھے پٹنا اور پٹنا سے ہمارے ساتھ جنتہ دل یو کے ایمل سی اور لیڈر اسلام آزاز صاحب ہیں ان سے جاننے کوہش کرتے ہیں کہ کیا مجبوری ہوئی یا اس سے کیا فائدہ ہوگا جو اتحاد ابھی ہوا ہے آر جی ڈی کانگریس اور جنتہ دل یونائٹڈ کا دیکھئے جہاں تک آپ نے مجبوری ذرز کا استعمال کیا میں اس سے مجبوری نہیں سمجھتا ہوں یہ وقت کا تقاضہ ہے بی جے پی سے جو امیدیں وابستت ہی لوگوں کو سب سے بڑا خطرہ ہے ملک کی سالمیت کا فقہ ورانہ ہمہنگی کا آپسی اتحاد کا جو پارا پارا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک سال قبل جس طرح ناید زمودی نے وعدے کیے بھاجپا نے سبز باغ دکھلایا لوگوں کو خواب دکھلائے اور وہ خواب زمین پہ نہیں اترتے نظر آ رہے ہیں ایسی صورت میں بہار کے انتخابات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسا آلہ ہوگا جو اگلے کئی برسوں میں جو انتخابات ہوں گے اسملی کے یا زمینی انتخابات ہوں گے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس انتخاب سے جہاں تک آر جیڈی کا معاملہ ہے اور جیڈی یو کا معاملہ ہے تو یہ سبھی جنتہ پریوار کا حصہ رہے ہیں یہ دونوں پارٹیاں نہیں ہیں اس لیے جہاں تک آر جیڈی کی بات ہے ویچاردھارہ کی بات ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے سکولاریزم کے نام پہ آج تک سیاست ہوتی رہی ہے کاغنے سے بھی چاست کرتی رہی ہے آر جیڈی بھی چاست کرتی ہے اور جیڈی یو نے بھی چاست کی ہے سکولاریزم کی اور اس کی دعائی دیتے ہیں اور مسلمانوں کا ووٹ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کیسی سکولاریزم اسلام آزاز صاحب کیسی سکولاریزم کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہی نتیش کمار آج سے کچھ مہینے پہلے تک بی اے پی کے ساتھ تھے اور اس کو بھی سکولار ہونے کی بات کرتے تھے بی اے پی بھی سکولار ہے اس کے بعد اپنے انٹریسٹ کی بات آئی یا کوئی ایشیوز ہو گئے کہیں نہ کہیں ان کے پرسنل ایمبیشن کا معاملہ آ گیا تو انہوں نے بی اے پی کے ساتھ کنارہ کر لیا اور پھر وہ سکولاریزم کا جو ہے راگل آپنے لگے فیصل صاحب میں نے اس سے قبل دو بار آپ کے اس پروگرام میں شریک ہوا تھا میں نے اپنی ناراضی کا اظہار کیا تھا آپ کو یاد ہوگا میں آج بھی اس بات پر خائم کہا کی سکولاریزم کس کی سکولاریزم کس کے لیے سکولاریزم بلکل ذات کی پولیٹکس ہے اپنے مفاد کی پولیٹکس ہے اور سختہ حاصل کرنے کی پولیٹکس ہے مجھے کہنے میں کوئی بات نہیں ہے یہاں تک بی جے پی کو رکھنے کی بات ہے بی جے پی کا سب سے ملک کے لیے خطرہ ہے بی جے پی ملک کو ٹکرے ٹکرے کرنا چاہ رہی ہے مذہر کے نام پہ اور علاقائیت کے نام پہ اور لیسانی اعتبارتیں بھی یہ ملک کو ٹکرے ٹکرے کرنے کے لیے بی جے پی کو رکنا زوری ہے اور بیہار میں بیہار میں جس طرح نفرس کی پولیٹکس کی گئی جس طرح ذات کی پولیٹکس کی گئی اور کہا گیا کہ نیتیش کمار کی ذات کے لوگوں نے پیچھری جاتیوں نے پزار منتری بنانے کے لیے موڈی کو اوڑ دے دیا تھا لیکن حالات آج بدل گئے ہیں میں ابھی کئی راکھوں کا دورہ میں نے کیا ہے یہ ستہ مریدہ بھنگا اور ویسالی کا تو میں نے یہ دیکھا کہ پیچھری ذات کے لوگ اور دلیت سماج کے لوگ جو نیچنے پایدان پر ہیں جو کل تک موڈی کا جنہوں نے بھی حمایت کی تھی آج واپس نیتیش کمار کے ساتھ آگئے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم جو ایکٹیس پرسنٹ ووٹ ملا تھا گزشتہ اسمبلی پرلیمنٹ کے چناؤ میں اس میں دس فیصد ووٹ گھڑ جائے گا یادوں نے بھرد دیا بڑے پیمانے پرنیوں نے بھرد دیا کوئیدی تو خیر کچھ وہاں کے علائی ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فائدہ نیتیش کمار کا ہے اور جنسہ اور جیدی کا ہے لالو یادب کی بھی مجوری تھی لالو یادب کے پاس کوئی چہرہ بھی نہیں تھا ان کے پاس کوئی ایسی شکل نہیں ہے نیتیش کے مقابلے میں کھڑا کرنے کے لیے اور جی طرح سے سرویہ بھی آیا ایکٹیو چینل میں آپ نے دیکھا ہوا کہ الگ سے اگر لالو یادب چناؤ لگتے ہیں تو صرف چولیس سیٹیں ان کو حاصل ہوں گی اور نیتیش کمار الگ لگتے ہیں تو ایک آسی سیٹیں حاصل ہوں گی اور آج بھی تقریباً ساکھ پینسٹھ سیٹھ لوگ بہار کے نیتیش کمار کو وزیرالہ کی چلی اپنی بات کے ہمارے ساتھ بی جے پی کے لیڈر رامیشور چورسیا موجود ہیں رامیشور چورسیا کی پاس کرتے ہیں اور ان سے جاننے ہی کوشش کرتے ہیں چورسیا صاحب یہ کہہ رہے ہیں اسلام آزاد صاحب کہ پورے طور پر آر جی ڈی جی ڈی یو اور کانگریس کا جو الائنس ہے وہ بی جے پی کا جو رت ہے اس کو روکنے میں کامیاب ہوگی اور اب اس کا کوئی متبادل نہیں ہے کہیں نہ کہیں بی جے پی کے کینٹ میں بھی اس کو لے کے فکر ہے اور کہیں نہ کہیں چنتہ ہے کہ اب کیا ہوگا دیکھئے یہی تھاسہ یہ لوگ لوگ سبت بولتے تھے اور بی جے پی کے بارے میں میں سن رہا تھا سیکولاریجم کا راج علاقہ سے تھے اور آپ نے صحیح بولا کہ سترہ سال نیٹیز جب تھے تو بی جے پی سیکولار تھی اور یہ اب سٹیسکیٹ کومنل کا دے دیئے دیکھئے بہتوال یہ نہیں ہے یہاں معاملہ کونگ نہ تو نیٹیز کمار کا ہے نہ لالو جادو کا ہے لالو جادو جی بول ہے کوئی جہر پییں گے لالو جی کو سمجھنا چاہیے کہ نیٹیز روپی جہر پینے سے لالو جادو کوئی سنکر نہیں بن جائیں گے یہ پورا کھیل کونگریز کا ہے کونگریز پارٹی جو نریندر بھائی کے در سے گجرات اس طرح کے پربچن کرتے رہیا اس کا سفایا ہو گیا میں پہلے بھی بولتا تھا کہ کونگریز کو خطرہ ہے کہ کیندر میں نریندر موزی جیسا سخت آ جائے گا تو کونگریز کیندر سے ساپ ہو جائے گی اپنے دیس سے ساپ ہو گی تو کونگریز نتیز سے جی اور لالو جی کے سہارے اپنی بہترنی پار کرنا چاہتی ہے چلی وہ بات صحیح ہے لیکن آپ کے تو روک دیں گے نا کونگریز چاہے کچھ بھی کرے میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تینوں مل کر کے چلیے کونگریز ان کے کندے پر چڑھ گئی ہے آر جی ڈی جی ڈی او کے لیکن اس سے آپ کو کتنا خطرہ ہے تو کونگریز ہمیں ساہار میں ہے لالو کے سہارے نیا پار کرنا چاہتی ہے وہ ہونے والا نہیں ہے کتنا بھی دل مل جائے دیکھئے کچھ نہیں ہوتا یہ بہار کی جنتہ کوئی تینوں نے تھا ہے چالیس سال تک کونگریز نے تھا اندرہ سال تک لالو بہار کو کیا بدنام کیا نفیش دس سال سے ہے پیچھے پیچھے کب تو ٹھیک تھا کی قادری ہو رہا تھا اور وہ جور توڑ میں جو بہار کی جنتہ کو کیا ملا پایا سکتاں میں جلالت ہی تو ملی ہے بکاس تو کراؤن پہ ہوا نہیں اروتکار تو سرزن ہوا نہیں یوہ اپنا بھوی سے دیکھتا ہے بہار جاتا ہے یوہ بہار میں کیوں نہیں کر سکتا ہے رامیشور شہرسیہ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یوہ بھویش دیکھتا ہے لیکن کہیں نہ کئی بھویش پہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ کیسے بھویش کی بات کریں اس بھویش کی بات کریں جو گلی راج سنگھ دکھا رہے ہیں دیکھئے یہ سب انڈیویڈیوال بیانوں پہ مجھ جائیے جو پتھان منتری اس دیز تک کہتا ہے جو نیپی نیزہارت کہتا ہے وہ چاہے ہوتا ہے انڈیویڈیوال کا ہر آدمی بیان بادی کرتا ہے آپ کو بھی معلوم ہے اور جو آدمی لکھ سے ہٹ کے بیان بادی کرے گا وہ زیادہ شرکھیوں میں رہے گا شرکھیوں میں رہنے کے لیے بیان دیا جائے وہ پکاس کا موڈل نہیں ہوتا ہے ان سے پکاس نہیں ہوتا ہے وہ پکاس کے پریاؤں بھی نہیں ہوتے ہیں پکاس کا پریہ وہ ہوتا ہے جو جمینی گراؤن پر آدمی بات کرتا ہے ان سب چیزوں میں میں نہیں پڑھتا چاہے کوئی انڈیویڈیوال بیان ہو اور کوئی بیان سماج کے لیے سرک سنگت نہیں ہے تو اس کو میں خارج کرتا ہوں سوال اس کا نہیں ہے پردھان منتری جی بول رہے ہیں سب لوگ مل رہے ہیں پردھان منتری جی سب کا ساتھ سب کا دکھاس اس پر جہتا بروسہ کر رہی ہے رامیسور چورسیاں کرتا رہے ہیں جیزہ سنگھ کا کر رہے ہیں یہ میٹر نہیں کرتا ہے میٹر کرتا ہے اس دیت کا پردھان منتری کیا کر رہا ہے نہیں لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں چورسیا جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو پردھان منتری کہتے ہیں وہ میٹر کرتا ہے جو پولیسی ہوتی وہ میٹر کرتا ہے لیکن کہیں کہیں لوگوں میں یہ شک ہو رہا ہے ایک کے بعد ایک بیان آتا ہے ابھی پردان منتری مسلم نیتاؤں سے ملے اور اس کے بعد دیکھیں کل اور پرسوں میں دو دن میں ساکشی مہاراج کا اور آدھی تینات جی کا کس طرح کا بیان آیا ہے تو لوگ یہ ماننے لگے ہیں اب ایک دھارنا ہے کتنی سچ ہے کتنی غلط ہے وہ آپ کو بھی نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دو طرح کی ڈپلومیسی چل رہی ہے ایک طرف سب کا ساتھ سب کا ویقاس اور دوسرے طرف سے اس طرح کی انٹیمیڈیشن کی اس طرح کی جو بھاشا ہے اس کی تو ایسی ستی میں لوگوں کا جو بشواس ہے رمشور چروسیہ جی وہ کہیں نہ کہیں ہلتا ہے بیہار کے پیچاس کو کیا لینا ہے بیہار کے لوگوں پیسک سال سے ترت رہے پیچاس کے لیے ایک کرن دیکھئے نریض رموڈی کے روپ میں یہاں ابھی دیکھئے ہر چلے میں ابھی اسکیل ڈیبلپمنٹ ہو گیا تو آپ کو معلوم ہے بیہار کے میں کتنی پرتبہ ہے کتنے جوہاں اس معاملے میں درچ ہیں اور کیس طرح سے بیہار میں education system کو ان لوگوں نے دھراتائی کر دیا اس سے بات بھی کسی طرح جوہاں کیس طرح سے آگے اپنی پرتبہ دکھاتا ہے میں مانتا ہوں کہ بیہار کے پرتبہ کو اور بیہار کے مانو بکاس کو اگر ہم ترجیح دیں گے تو بیہار کو ہم پھلے پانچ سال میں بی جے پی سرکار بنتی ہے تو دیس کے کسی آج سے پیچھے نہیں رکھیں گے ہمارے یہ موٹو اگر بی جے پی سرکار بنتی ہے تو بیہار کو کسی راج سے پیچھے نہیں رکھیں گے اگلے پانچ سال میں یہ رامشو چورسیاں کہہ رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیڈر ہمارے ساتھ ڈاکٹر ایجاز علی ہے فارمر ایم پی ہے راشتہ جنتہ دل کے لیڈر ہے ان کے پاس چلتے ہیں ایجاز علی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو بات رامشو چورسیاں کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے صرف بی جے پی کو روکنے کی بات ہے کوئی ویجن نہیں ہے اور صرف اور صرف ایک بی جے پی انٹی بی جے پی کا جو پلان کے اس کو لے کے چل رہے ہیں لیکن ان لوگوں نے تین لوگوں نے رار جی ڈی نے کانگریس نے جی ڈی یو نے پچھلے کئی سالوں سے بیہار کی جنتہ کو بے کوب بنایا ہے بیہار کی جنتہ اب ان کے بھلاوے میں نہیں آنے والی ہے ایجاز علی صاحب کیا کہیے گا ایجاز علی صاحب سے بھی ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے ہم چلتے ہیں شہزاد کناہ والا کے پاس کانگریس کے لیڈر ہیں ان سے جاننے ہی کوشش کرتے ہیں جس طرح کی بات اور جس طرح کی عظامات لگائے ہیں بی جے پی لیڈر رامیشوار چورسیاں نے اس پہ کیا کہیے گا کیا کانگریس کی اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ کوئی اپنے بل پہ کوئی الیکشن لڑنے کے بجائے وہ کہیں کسی سٹیٹ میں لالو پر ساتھ یادہ ہو اور نیتش کمار کی کندے کا سہارہ لے رہے ہیں کہیں ملائم سیگی آدھ بھی کندے کا سہارہ لے رہے ہیں کہیں دوسرے لوگوں کی کندے کا سہارہ لے رہے ہیں چاہے ہو شرط پر واپ میں یا کوئی اور ہو کب کانگریس اپنے پاؤں پہ ہندی بیٹ میں کھڑی ہوگی دیکھیں ایک سمیں ایسا بھی تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی دو سیٹے ہوا کرتی تھی تو رام مندر کے اور بھگوانشی رام کے کندے پر بیٹھ کر سیاسی پاور میں آنے والی پارٹی دوسروں کو نصیحتیں نہ دے کہ کس پہ کندے پر بیٹھنا ہے کس کے کندے پر نہیں بیٹھنا ہے جہاں تک اچھے دنوں کی بات ہے سب کے ساتھ سب کے رکاس کی بات ہے تو میری باتوں کو اور میڈیا کی باتوں کو ترجیح مت دیجئے آپ کے بلیا کے ایم پی جو ہے مسٹر سنگھ ان سے جا کے پوچھ لیجئے انہوں نے کہا ہے کہ مودی جی کے بڑے بڑے بیان تو آ جاتے ہیں پر جمین پر کوئی کام نہیں ہو رہا یہ ان کا بیان ہے مجھے خوشی ہے کہ رامشور چورسیہ جی نے اپنے ہی شبدوں میں اور کئی چنے ہوئے شبدوں میں گیراج سنگھ جی کو اپنی اوقات اور حیثیت دکھا دیئے وہ بہت اچھی بات ہے بیہار میں کیسے مل جل کر یہ لوگ کام کریں گے وہ ایک دوسرا پہلو ہے پر میں اس میں نہیں جانا چاہتا پر میں سواغت کرتا ہوں رامشور جی کا کاش اتنی جو حوصلہ افضائی جو ہے رامشور جی سن رہے ہیں آپ کاش اتنا حوصلہ جو ہے مودی جی کے پاس بھی ہوتا کہ گیراج سنگھ کو جو رامشور جی نے کہا ہے وہ کہہ دیتے کھلے عام پر چھوڑ دیجئے ہم لوگ چورسیہ جی کے چھپن انچ کی چھاتک کا سواگت کرتے ہیں میں ایک دو بات اور کہنا چاہتا ہوں آپ موقع پرستی کی بات کرتے ہیں تو جب تک دوزار تیرہ میں رام ویلاس پاسوان اٹھ اٹھ کر صبح مودی جی کو بچر آف گجرات کہتے تھے اور پھر اس کے اگلے ہی دو دن بعد ان کے ساتھ الائینس کر دی گئی تو وہ موقع پرستی نہیں تھی جب دس سال آپ نے نتیش کے ساتھ سرکار چلائی اور وہ سرکار اچھی چلی اور آپ ہی کے ایکنومک سروی آف انڈیا کے رپورٹ کو اڈون جیٹلی جب پرستود کے اور کہا کہ بیہار نمبر ون سٹیٹ ہے جی ڈی پی اور ایکنومک گروت میں تو وہ موقع پرستی نہیں ہے جب آپ کی سرکار نہیں رہی اور آپ چھوڑ دیئے نتیش کا ساتھ تو وہاں پہ law and order قانون کا problem ہو گیا ساری چیزیں وہاں پہ آپ کو دکھنے لگی ساری برائیاں آپ دکھ رہی ہیں تو میرا کےول اتنا کہنا ہے رامیشور چورسیہ جی ایک سال میں آپ نے کون سے اچھے دن دکھائے ہیں ذرا اس کا بھی آپ آقلنگ کیجئے اور اس کا آپ کو پرمان یہ ملا ہے کہ جو دس بائی پول ہوئے جہاں پہ نو سیٹے آپ کی تھی پیتالیس پرتیشت ووٹ آپ کا تھا وہ گھر کے یہ پہلی بات تو میں بتا دوں آپ میرے سے سوال پوچھے میں شروع کر دیتا ہوں میں سن رہا تھا ان کی بات پہلی بات تو میں نے اس سب موقع پرستی نہیں کیا اور کسی ایڈیویڈیوال کو میں نے ترجیح نہیں دی غلط چیزوں کے لیے چاہو کسی بھی باتی کہو دوسری بات یہ جو موقع پرستی ہم نے موقع پرستی نہیں کہیں ہم نے کہا کہ نریندر موڈی یہ کیسے سکتا ہے کہ گجرات میں یہ نہیں اٹھ پائے ان کے کرناموں کرشمے کے آگے اور ان کا کرشمہ ان کا جادو سر چڑھ کر کے بول رہا ہے دیس اور دنیا میں بھارت کا سوہ بھی بڑا رہا ہے یہ کرے کون سی کی بھناوالا جی آپ دھیان دیجئے پندرہ کروڑ لوگوں کا جو کھاٹا کھولا ہے جو قریب رکسہ والے کو ٹھیلہ والے کو کوئی پوچھتا نہیں اس میں سارے اکاؤنٹ زیرو بیلنس کے ہے اور جو پندرہ کروڑ کا دعویٰ آپ کر رہے ہیں ایک سن لیجئے جو جندن یوجنا کی بات کر رہے ہیں وہ سوابیمان یوجنا کے نام پہ منمون سنگھ نے شروع کی تھی اور اس سے پہلے چوبیس کروڑ اکاؤنٹ کھولے تھے کل ملا کے انتیس کروڑ اکاؤنٹ کھولے ہیں آپ نے پندرہ کروڑ کھولے پچھلی سرکار نے چوبیس کروڑ کھولے پر آپ کے اکاؤنٹ میں تو زیرو بیلنس ہے جو نہیں نہیں لائنڈ باؤنڈری اگریمنٹ بنگلہ دیش کے ساتھ وہ بھی آپ نے ہی کیا میان مار کے ساتھ جو قرار ہوا جس کے چلتے آپ جا سکے وہ بھی آپ نے کیا پیس ایک سال میں تو کچھ نہیں ہوا تھا آپ تو چھے مہینہ اور ایک سال میں ساری چیز ہوگی آپ جھوٹ بات بولیں گے تو بولنا پڑے گا چلی آپ پتائیے ان رکھتے والوں کو آٹھ بیسواس ہوا کہ کوئی سرکار ہماری دیکھار کرنے والی ہے تھی گریب لوگوں کو آج جتنا بیسواس چلاتا ہے اس کو کون پوچھتا تھا بارہ روپہیے میں دو کڑلاک کا دو بیما ہو رہا ہے اس کا پریوار سورچیت ہوگا گریبوں کو مرنے گوا کون پوچھتا تھا دیکھیں یہ چیزیں ہیں آپ آج ہے یہ بیہار پہ میں نے آپ کو بولا کہ دیکھیں چالی سال آپ نے بیہار میں رات کیا پندرہ سالو کیے دف سالو کیے میں نے بتایا سات سال کیے تو گاڑی پتری پہ آئی تھی یہ بھی بات ہے انہ والا سمجھ لیجئے یہ کہاوتیں غلط نہیں ہیں کہ سنگت سے گرہ جاتے ہیں سنگت سے گرہوز لالو جی کے ساتھ جب نتیج کی تھے تو کیوں چھوڑ کر گیا انہوں نے نتیج جی لالو جی کے ساتھ تھے انہوں نے اس لیے چھوڑا تھا کیے جنگل راج کا تگو نہیں جو آپ کو کیوں چھوڑا بی جی پی کو کیوں چھوڑا انہوں نے نہیں دیا تھا ہمارے ساتھ ہوں اس لیے الگ ہوئے سیکلریزم کا سیاں کہ ان کو لگتا تو پی ایم ہم ان کو بنا دیں گے یہ بہت بڑے یہ جو اور چھوڑ کرنے والے ہیں دیکھئے تیتیس ان کے بیرائے پہ ہمارے سکتی نائن سے تب ان کو ہم نے سی ایم بنا دیا پہ اس وقت ہے باچپا کی نائیہ پکڑ کر کے ہم پی ایم ہی بن جا ایسا ہوتا نہیں ہے یہ درد ان کو ہے اب میں آپ کو بچا رہا ہوں چلے تھے پی ایم بنے سی ایم بھی نہیں رہتا ہے تیر مہینے بعد آپ کو بھی پتا ہے لیکن آپ کے بارے میں میں یہ کہا کہ آپ اتنے کمجور ہو گئے کہ لالو جی نیتیس جی کے سہارے موقع پرستی جی تو میں بات ہی نہیں کرتا راج نیتی میں یہ اب چلتا ہے لیکن یہ ہونے والا نہیں ہے میں نے کوئی اپنا روپ نہیں لگایا یہ رماجی کے پریسٹیٹووں میں آپ کے راجنیتی پریسٹیٹووں میں آپ کی مجھکوری ہوگی چلی چلی آپ نے پھر بات کہی رامیشور چورسی علی آپ نے اپنی بات کہی زاہر سی بات ہے آپ لوگ پارٹی کے لوگ ہیں اپنی پارٹی لائن کہیں ساتھ سے بات کرتے ہیں چاہے آرژیڈی نمائندہ ہو چاہے بی جے پی کا ہو میں صرف اس میں ایک چیز جوڑوں گا کہ رامیشور جی ہم نے تو نتیش اور ان کا ساتھ لے لیا آپ نے تو مہاراشتہ میں جس OAC کو گالی دیتے اس کے بل پر آپ نے سڑکار کھڑی کرائی وہاں پہ تو ہمیں موقع پرستی اور ان چیزوں کے بارے میں مت کہیے OAC کا ساتھ لینے والے ہم کو اور رہے ہیں تو آپ بھی تو اپنے کارناموں کو دیکھیں ذرا مہاراشتہ میں کس کے دو ایمیلو کے سڑکار کے کشمیر میں ذراکار چلی ہے اور OAC میں پی ڈی پی کے ساتھ تو آپ دیکھیں ذرا آپ ہمارے ساتھ سینئر جنرلیس پورنیما ترپاٹھی ہیں ان سے جاننے کوشش کرتے ہیں پورنیما آپ نے سب کی بات سنی جیڈی یو کی ایپ کی اور کاؤنگریس کی لیکن ایک بات جو طے ہے جو آپ سے میں جانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو الائنس بنا ہے یہ ایک تو کیوں بنا ہے پولٹیکل کمپلشن تھا کہیں نہ کہیں ان دونوں لیڈرز کی لالو پشاد یادہ اور نتیش کمار کے سروائیول کا سوال تھا یا ان دونوں کو لگتا ہے یہ جنوینلی یہ لوگ کےhopsرن تھے کہ ہندوستان میں جس طرح کی politics ہو رہی ہے وہ نہیں ہونی کیا ہی ہے اور اس کے خلاف ایک credible alliance بنانی کوشش ہے نہیں دیکھیں political compulsion کی بات تو ہے سچائی ہے اس میں ہم اس سے deny نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ پچھلے experience سے یہ لوگ سیکھ گئے ہیں کہ جب ووٹوں کا division ہوتا ہے تو یہ گھاٹے میں رہتے ہیں اور بی جے پی کو فائدہ ہوتا ہے لوگ سمائے election ہمارے سامنے ہیں اس کا پرنام سامنے ہیں جبکہ قریب اکتیس پرسنٹ ووٹ لے کے انہوں نے سرکار بنائی اتنی massive majority کے ساتھ اور اس کے بعد ہی ایک بہینے کے بعد جب بیہار میں why elections ہوئے تو اس میں جب یہ ساتھ رہے ان کے ساتھ آپس میں understanding سے انہوں نے لڑا تو چھے میں چھے سیٹوں پہ alliance کی جیت ہوئی اور بی جے پی صرف چار جیت پائی دس میں تو یہ تو ہے کہ division سے فائدہ ہوتا ہے division سے بی جے پی کو فائدہ ہوتا ہے اور یہ سبق شاید لالو جی نے نیتیس جی نے سیکھا اور اس چیز کو لے کے اب وہ آگی کے اپنی رڑنیتی بنا رہے ہیں اس میں کوئی غلط نہیں ہے ہر پارٹی اپنے حساب سے اپنی رڑنیتی بناتی ہے تو وہ ہم اس کو موقع پرستی یا مجبوری اس کو اس کو نام نہ دیں یہ political strategy ہے جو کی سمیہ کی آج دیماغ کی ہے political compulsion نہیں ہے political compulsion کے نام پر strategy ہے milkul political strategy ہے جو کی ان کو لگتا ہے کہ آگے جا کے effective ہوگی دوسرا آپ نے کہا کی بی جے پی دوسرا سوال آپ نے کچھ میں نے یہ کہا ہے کیا اس سے بی جے پی کو روکنے کے لیے بھی الانگ بنا رہے ہیں یا صرف اپنے survival کے لیے دوسرا یہ مددہ ہے کہ بی جے پی کو صرف روکنے کی یہ ایک strategy ہے کیا تو صرف بی جے پی کو روکنے کی strategy ہے کی نہیں ہے وہ میں اس پہ نہیں کچھ کہنا چاہوں گی لیکن یہ پارٹیاں secularism کے concept سے کافی committed ہے یہ established ہو چکا ہے اور ان کا political background جب سے جنتہ دل شروعات سے لے کے آج تک کا ہم دیکھیں تو انہوں نے communalism کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا ہے بیچ میں جب نیتیش جی سرکار میں تھے یہ بی جے پی ہمیشہ اس بات کو اٹھاتی ہے تو اس وقت ایک that is an aberration لیکن اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے بیہار میں نیتیش جی کے سرکار آئی تھی ماحول وہاں اچھا تھا اس میں بی جے پی کے سرکار کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ان لوگوں نے communalism کو کبھی پن اپنے نہیں دیا تو یہ ایک ان کے favor میں جاتا ہے اور تو ایک وہ consideration اگر ہے تو ہم اس کو نکار نہیں سکتے ہم اس کو deny نہیں کر سکتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں ہیں دونوں combination ہے اور یہ combination بی جے پی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے تب ہی ابھی چورسیا جی جیسی باتیں کر رہے تھے وہ باکھلاٹ ان کی باتوں میں دکھائی دے رہی تھی وہ کہہ رہے ہیں secularism کا راگ الاپنا چورسیا جی سے میں بہت عزت کے ساتھ کہنا چاہوں گے کہ secularism کا راگ الاپنا is not the right word secularism ہمارا way of life ہونا چاہیے انڈیا میں اور انڈیا میں جب تک آپ secular concept سے نہیں چلیں گے آپ نہیں چل سکتے ہیں آپ کو اس دیش کی جنتہ نکار دے گی اس لئے آپ چاہے اس کو راگ الاپنا بولے لیکن یہ thinking میں embedded ہونا چاہیے اور اس سے بہت سارے لوگ جڑے رہے ہیں بہت سارے لوگ جڑے رہے ہیں بہت اچھی بات کی ہے secularism is the way of life in انڈیا اور اس سے اگر آپ بھٹکتے ہیں تو کہیں نہ کہیں political جو space ہے وہ آپ کا secure جاتا ہے اور اسی لیے اس بات تو سمجھتے ہوئے لالو نتیش اور کانگریس نے ایک سرکلر جو الائنس ہے وہ کھڑا کیا ہے political compulsion نہیں ہے political strategy ہے ہمارے ساتھ رجیڈی کے فارمر ایم پی اجاز علی جڑ گئے ہیں لیکن وقت ہو گیا ہے بریک کا بریک کے بعد آپ پس آئیں گے تو اجاز علی کے پاس چلیں گے اور جاننے ہی کوشش کریں گے کہ کیا ہوا کیوں لارو پرساد یادف کو ایک زہر کا گھونٹ پینا پڑا لیتے ہیں بریک پرتی دن یوگ کرتا ہوں اس نے میرا سامرت اور آتم وشواس بڑھایا آپ بھی یوگ اپنائیں سواستے سانندھے اور ارجاوان رہیں اکیس چند انتراشتری یوگ دیوز یوگ سمبھاوناوں کو سمبھاو بنائے او جنمی بیٹی بھولو گر پھلی ہے چاروں اور کبر سارے سج کر آئے ارے بھرے ہیں مٹ کے پانی سے دوبے ہیں جن میں ہاتھ کئی چا 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 چی نانی کے ڈوکٹر دیدی آئی وہاں دیکھ گندگی جہاں تہاں بولی سفائی کا رکھو دھیان پینے کا پانی رکھو زاو اس میں نہ ڈالو اپنے ہاتھ پانی کے بردن سدا دھکے بیماری یوزے سبھی بچے چل ہی جیون ہے اچھی سہت چاہیے تو ساپ جیل اپنائیے روپ منترہ آئیورویدک فیس پریم آن فیس ووش اس میں ہیں بارہ خاص آئیورویدک بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے بریک پہ جانے سے پہلے سینئر صحافی پونیواتر پاٹھی یہ بتا رہی تھی کہ یہ پولٹیکل کمپلشن کا نام اس کو نہیں دیجئے سیکلوریزم کا راگ الابنہ کا جو کانسپٹ ہے وہ غلط ہے کہیں نہ کہیں سیکلوریزم ہندوستان کا جو معاشرہ ہندوستان کا جو دیمکرٹک سیٹ اپ ہے اس میں اس کی وی آف لائف ہے اس کی تھنکنگ ہے اس کی روح ہے اور اسی وجہ سے یہ تینوں لوگ جنتہ دل یونائٹیڈ راشتہ جنتہ دل اور کانگریس ساتھ آئی ہے اور ان کا بہت صاف کہنا ہے کہ ان تینوں پارٹیوں کے جو لیڈر ہیں ان کا جو کرڈنشل ہے سیکلور کرڈنشل ہے وہ اسٹیبلش ہے اس لئے اس کے اوپر بات نہیں کی جا سکتی ہے ہمارے صرف آر جی ڈی کے جو ایم پی ہیں فارمر ایم پی ہیں اجاز علی وہ موجود ہیں ان کے پاس چلتے ہیں اور جاننے ہی کوئش کرتے ہیں کہ ایک آئیک ایسا کیا ہوا کہ لالو پساد یادف جو کئی ہفتوں سے اس بات کو آوائٹ کر رہے تھے کہ نتیش کمار کی قیادت میں ان کی لیڈرشپ میں الیکشن نہیں لڑا جائے اور کہیں نہ کہیں زادہ سیٹ کے ریمانٹ کر رہے تھے ایسا کیا ہوا ایک آئیک سڈنلی کہ وہ اس کے لئے راضی ہو گئے کیا نتیش کمار کا راہل یادف کے گھر جانا وہ مجبوری ہو گئی یا کوئی اور وجہ ہوئی اجاز علی صاحب دیکھئے پیچھلے لوگ صبح چلاؤں میں کاؤریس تو اتنے بری حال ہوئی ہے کہ سمجھیں وہ گھٹے میں گھٹے گئے اور اس کے مقابلے میں سن پریوار بہت مضبوطی سے کھڑا ہو گیا ہے ابھی جو کاؤریس کی حالت ہے اس کو پھر سے پلپتے دیکھئے ہم مکہ منتری دے سکتے ہیں آپ کے مکہ منتری کے پت کے لئے بھی امیدوار نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی جیل کی سزا ہے تو آپ ذرا بھاشا پہ سیم رکھیں گے تو چھیک رہے گا ہمارا بھی دس پرتیشت ووٹ ہے بیہار میں اور ہمارے ہی چلتے ہی ہے سیکیولر علیانس باندھا ہے آپ جاتو آدھکریت پروکتہ کے دوپ میں بات کریں یا اپنی وقتی کا طرح ہی جو ہے کیونکہ لالو جی اور نتیج جی اور ایسے لوگ ایسی بیان بازی نہیں کرتے جنتہ پریوار نہ کھڑا ہو جنتہ پریوار نہ کھڑا ہو تو سنگ پریوار کو پندرہ برس تک مونوپولی چلتا رہے گا اس ملک میں اس لئے جنتہ پریوار کو ہم لوگوں نے کھڑا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں علیانس میں کانگریس کو لایا ہے اب یہ ہے کہ لالو جیدب اس معاملے میں بلکل تری مائنس ہے وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے جنتہ پریوار مضبوط ہو آپ سمجھتے ہیں یہ ہے کہ جو لالو جیدب صاحب کے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے جو اگرہی کا مقدمہ ہوا وہ خود تو کچھ نہیں بن سکتے لیکن پھر بھی وہ سب کچھ گوا کر بھی آج کھڑے ہیں کہ کسی طرح سے جنتہ پریوار مضبوط ہو اور سنگ پریوار کا وہ مقابلہ کر سکے ایسی صورتحال میں لالو جیدب کا اگر کریکٹر دیکھا گیا اس وقت آپ نے جو بھی کہہ رہے ہیں لیکن جو کریکٹر لالو جیدب کا ہے وہ اتنا ہی جیار میں ہے جس طرح سے انیس سے پچھستر کے جی پی اندران میں جو روالہ جی پرکاش یادف صاحب نے جو روالہ کیا تھا وہی روالہ دائر لالو جیدب اس وقت کر رہے ہیں یعنی آپ جی پرکاش نارائن جی پی سے لالو جیدب کو ملا رہے ہیں اس وقت ان کا رول یہی ہے اس وقت وہ کانگریس کے بیو کے خلاف کانگریس کے خلاف کر رہے تھے اس وقت لالو جیدب سنگ پریوار کے خواب کر رہے ہیں اور اس کے ہر قربانی دے کر وہ کھڑے ہو گئے ہیں یہ چیف نشری کا پوسٹ شروع میں جو بھی جو بھی معاملات اٹھائے گئے تھے وہ تو صرف دو پارٹیوں کی بیش کا آپس کا پھٹا ہوا تھا وہ تھا نہیں تھا یہ لالو جیدب کے ذہن میں شروع سے رہا ہے کہ ہم کو سنگ پریوار کے مقابلے میں جنتہ بیار کو کھڑا کرنا ہے اس کے لئے وہ ہر عمل کر رہے ہیں اس کے لئے ہر عمل کر رہے ہیں لیکن یہ بتائیے اجاز علی صاحب یہ بتائیے کہ سنگ پریوار کو روکنے کے لئے بھارتی جنتہ پارٹی کو روکنے کے لئے لالو یادب ہمیشہ لڑتے رہے ہیں اس میں کہیں کوئی دو رائے نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اس کے بعد یہ بات بھی بالکل تہہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں نتیش کمار کو قبول نہیں کر رہے تھے اور یہ آپ سب کو پتا ہے ہم سب کو پتا ہے سب سے ان کی باتچیت ہوتی رہتی ہے وہ اس بات کو بولتے تھے کہ وہ نتیش کمار کی قائدت میں الیکشن نہیں لڑیں گے اور ایک آئیک جب نتیش کمار ابھی پچھلے ہفتے آئے دلی تو وہ لالو یادب یا شرد یادب یا مولاہم سنگھ یادب سے ملنے کے بجائے وہ سیدھے راہل گانزی سے ملنے چلے گے وہ راہل گانزی سے ملے اور اس کے بعد شام ہوتے ہوتے کہیں نہ کہیں مولاہم سنگھ یادب نے ان کا نام ایناؤنس کر دیا تو کیا کانگریس کے مل کر کے نتیش کمار نے لالو یادب کے اوپر پریشہ بنایا دیکھیں یہاں جو بھی چنو ہوتا ہے اس کا کاس بہت 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 سیکٹر ہوتا ہے نتیش کمار جس گھیرے میں گھیرے ہوئے ہیں وہ گھیرے سے نکالنے کے لئے اتنی باتیں ہو رہی ہیں کون سا گھیرہ نتیش کمار سا ہے راج نیتا ہے وہ راج چلا سکتے ہیں لیکن لالو یادب جن نیتا ہے اب ووٹ جن دیتی ہے راج نہیں دیتی ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کی بات میں سمجھ لیا اجاز علی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لالو یادب کے پاس چونکہ خود ابھی الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں تو کوئی دوسرا ایسا چہرہ نہیں تھا جس کے نام پر گورنڈنس کی بات کر کے الیکشن میں ووٹ مانگے دوسری طرف نتیش کمار ایسے آدمی ہیں جن کا چہرہ تو اچھا ہے سوش آسان بابو کہلاتے ہیں لیکن ان کا ماس فالوئنگ اس طرح کا نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں یہ پتہ ہے نا آپ کو کہ یہ وہ راج نیتا ہے لالو یادب جن نیتا ہے جن سے ہی بھوٹ ملتا ہے بھوٹ کیشن کے پاسی تو لالو جی کے پاس ہے لیکن نتیش کمار صاحب جس گھیرے میں پائے ہوئے تھے وہ گھیرہ ان کو بھوٹ نہیں دیرا سکتا ہے اس گھیرے سے باہر نکال لیں کہ لئے ان پر ایک دباؤ پڑھنا ضروری تھا وہ دباؤ دیا گیا ہے جب اس طرح کی باتیں تائے ہو گئی ہیں تب ہی ان کو سپورٹ دیا گیا ہے آپ نے سمجھیں اس معاملے میں نیتیش لالو یادب بھی کامیاب رہے ہیں نیتیش کمار کو گھوڑے سے گھیرے سے نکال کر ان کو پھر سے مکمندری کے لیے چلیے ہمارے ساتھ موجود ہے جی ڈی 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 کے ایم ایل سی اسلام آزاز صاحب ان کے پاس چلتے ہیں اسلام صاحب آپ نے بات سنی ڈاکٹر اجاز علی کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لالو جی کے پاس ہی ووٹ ہے ماس کے لیڈر لالو جی ہے رال بھلے وہ چلا سکتے ہیں نیتیش کمار لیکن وہ ووٹ نہیں لا سکتے ہیں اور وہ ایسے گھیرے میں گھرے رہے تھے کہ جس سے نکال کر لانا بھی لالو یادب کی کہیں نہ کہیں کامیابی ہے اور اس لیے اب یہ دونوں مل کر کے بی جے پی کا سپرا صاف کریں گے کیا کہیے گا دیکھئے لالو جی کی ایک بڑی خوبی یہ ہے یہ کہ وہ آرے سیس اور بی جے پی کے خلاف یا فرقباریت کے خلاف جس صاف گوئی سے اور جرباتی انداز میں بات کرتے ہیں اس کی مثال کم ملتی ہے یہی وجہ یعنی آپ بھی مانتے ہیں بڑا حصہ آج بھی ان کا پرشنسک ہے نہیں نہیں یہ ہے لالو جی میں یہ خوبی ہے یہی بات اجازلی کہہ رہے ہیں جب میں بیہر کا ہو جانتا ہوں لیکن یہ کہنا کہ وہ جن نیتہ ہیں اگر جن نیتہ ہوتے تو دوہزار پانچ اور دس میں دوہزار پانچ میں پچپن سیٹیں ان کو حاصل ہوئیں اور دس میں ان کو صرف بائیس سیٹیں حاصل ہوئیں اس لئے یہ کہنا کہ وہ جن نیتہ وقت و حالات کے ساتھ ساتھ عوام بھی بدلتے ہیں جنتہ بھی اپنا اپنا مت اسی طرح سے دیتی ہے آج یہ لیٹی چکمار دلوں میں ہیں ایسی بات نہیں ہے غریبوں میں ڈاؤن ٹرینڈر لوگوں میں مائنیٹی میں میں ابھی گیا تھا میں نے اس سے قبل بتایا تھا کہ میں بہار کے کئی ازلا میں گیا اور تقریباً نوز سیٹ اپن مسلمان آج نیتیش کمار کے ساتھ ہیں اور یہ احساس ہوگیا صلی اللہ علیہ وآلہ کو کہ اگر وہ تانہا لیں گے تو لیب ان کے یہ ارزام لگائے لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں اسلام آزاد صاحب آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ نبی فیصد مسلمان مینورٹی جو ہے وہ نیتیش کمار کے ساتھ ہے لیکن دوسری طرف جو آر جی ڈی کے لوگ ہیں میں اجاز علی صاحب سے بھی جاننا چاہوں گا جو آر جی ڈی کے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ پورے طور پر ہنڈر فیصد سو فیصدی مسلم ووٹ جو ہے وہ لالو پساد یادف کے ساتھ ہے اور اگر لالو جی کسی اور کے ساتھ جائیں گے تو وہ ٹرانسفر ہوگا نیتیش کمار گھاس نیتیش کمار کے سامنے گھاسی نہیں جاننی چاہیے تھی ان کو لیکن صرف سولہ فیصد ہے لیکن نہیں کیسکتے ہیں یہ مقبولیت ہے دیکھیں میرے خواہد میں فیصد صاحب اس سے کی باتیں نہیں ہونی چاہیے دونوں عوامی نیتہ ہیں دونوں کی مقبولیت ہے لیکن دونوں کے چہرے میں فرق نیتیش کمار کی جو شبیہ ہے اس کا ساتھ سترہ کریکٹر ہے اس کی مثال پورے بہار میں نہیں جو نیتیش کمار کی ساتھ سترہ شبیہ ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ایزاز علی صاحب آپ نے بات سنی اسلام آزاد کی روئے کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک سوال ہے مسلمانوں کے ووٹ کا مسلم ووٹ پورے طور پہ نیتیش کمار کے پیچھے ہے آر جی ڈی کے پیچھے نہیں اور یہی چیز تھی اپنے ووٹ بیس کو جو ایم وائی کامبنیشن ہے لالو جی کا جس کے اوپر انہوں نے پندرہ سال تک حکومت کی ہے وہ کھسکتا ہوا دکھ رہا تھا شاید یہ بھی ایک پریشر تھا دوسرے پریشر کے ساتھ تھا جس کی وجہ سے لالو پرساد یادب نے انہوں نے دیتیش کمار کو لیڈر مانا بچھے اسلام صاحب میں سے پاتھ کہی ہے وہ ہم سن تو نہیں سکے ہیں لیکن جو آپ نے بتایا ہے بچھے اسلام صاحب جی ڈی سے جڑے ہوئے ہیں اس لیے وہ تو کہیں گے اس طرح کی باتوں کو ہم تو جی ڈی کے ہی انٹی تھی جہاں سے نکالے گئے تھے ہم آج ہم آجی کے ساتھ ضرور ہیں لیکن یہ بات کہہ ہے کہ مسلمانوں کا بڑا حصہ لالو جادب کے ساتھ کل بھی تھا آج بھی ہے اور کل بھی رہے جائے جہاں تک نکیش کمار صاحب کا سوال ہے نکیش کمار صاحب نے بیہار میں وہی کام کیا ہے جو لالو جادب میں جس کا پریک فرم پیار کیا تھا لالو جادب نے پچھلوں کو دلیتوں کو اور سنچکوں کو جو مسلمان قوم ہے اس کو ان لوگوں نے زبان دی ان کو سمان دیا ان کو آگے بڑھنے کا رابطہ کھولا نکیش کمار صاحب اسی تیار کرنے کے زمین پر انہوں نے کام کرنے کا کام سے لیکن اجاز علی صاحب یہ تو مانئے گا ایک بات جو اسلام آزاز صاحب نے کہی وہ بات تو سارے لوگ مانتے ہیں میرے خاصے آپ کو ہی ماننا چاہیے کہ نکیش کمار کا چہرہ اور چھوی ایسی ہے جس کے اوپر لوگ بھروسہ کرتے ہیں آپ کو یاد دلاؤں گی پارلیمنٹری الیکشن سے پہلے جو چند نام تھے جن کے اوپر بات کی جاتی تھی پرائم میسٹر کے کینڈیٹ ہو سکتے ہیں ان میں ایک نام کہیں نہ کہیں نتیش کمار کا بھی ہوتا تھا ان کی چھوی ایسی ہے دیکھئے تو ایک زمانہ یاد کی جب دیوے جوڑا بنے تھے پردان منٹری اس وقت لالو عدد کبھی نام آرہا تھا پردان منٹری کے لیے وہ وقت وقت کا تغازہ ہے یہ ہوتا رہتا ہے ایک زمانہ معایوطی کبھی نام آیا تھا پردان منٹری کے لیے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ لالو عدد نے جو کام کیا نتیش کمار صاحب نے جو مسلمانوں کے لیے کام کیا ہم نے بتایا نا آپ کو کہ لالو عدد جن لیتا ہے انہوں نے پورے جن کو سمال لے کام کیا نتیش کمار نے اپنے کاموں کے ذریعے لوگوں کو پھوش کرنے کا اور ان کو اپنی طرف خیشنے کا چلی آپ نے اپنی بات کے یہ بتائیے یہ بتائیے یہ بات آپ کی مان لی میں نے اجازت صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن یہ بتائیے کہ اس پورے الائنس میں کانگریس کا رول کس طرح کا ہوگا ابھی تو یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک سو چالیس سیٹ لے لیں گے لالو پساز یادہ وہا سو سیٹ کے آس پاس جو بچتی ہے ایک سو تین سیٹ وہ کہیں نہ کہیں جی ڈی یو وہا کانگریس میں بٹے گی لیکن ابھی یہ کلیر نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے کتنی سیٹوں کو لے کر کے کانگریس کے پاس آپ لوگ جائیں گے دیکھیں بیسک چیز یہ ہے کہ ابھی جیسے ہمارے میں معاملے چاہ رہا ہے کہ بھائی لوگ صدا میں جس طرح سے لوگوں نے گھوٹ دیا لالو یادب کو زیادہ اس ان کو زیادہ سیٹیں ملنے چاہیے نیتیش کمار 2010 میں زیادہ لائکہ ان کو زیادہ ملنے چاہیے لیکن ساف ساف بات نہیں ہے کہ نیتیش کمار صاحب میں چاہیں گے کہ جتنی کسی چیزیں ان کو ضرور ہوئی رہے اسی طرح سے ناظرین حدق چاہیں گے کہ ہم کو کم سے کم سو سیٹیں ضرور ہوئے اب ابھی تک جتنی باتیں آ رہی ہیں سب ہوا میں ہیں ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ ہو جائے گا کہ نا آج جیدی کوئی سو سیٹیں مل جائیں گی نیتیش کمار صاحب بھی ایس سو پندر سے بیس کے سیٹیں لیں گے وہ اب واقعی سیٹیں کانگریس اور واقعی لوگوں کے بیس بٹے گا ہمیں لئے اندازہ لگتا ہاں اور شاید یہی راستہ نکلے شہزاد کنوالا آپ نے بات سنی آر جیڈی کے لیڈر ہیں اجاز علی صاحب پہلے ایم پی بھی تھے جیڈی ایو کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اندازہ لگ رہا ہے جو ہم لوگ بھی اندازہ لگا رہے تھے کہ دو سو تینتالیس سیٹ میں سے ایک سو اٹھارہ انیس سیٹ جو سٹنگ ایمیلیز ہیں جیڈی ایو کے وہ سیٹ ان کو من جائے گی سو کے قریب جو سیٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں آر جیڈی کو چلی جائے گی بقیہ جو سیٹ بچتی ہے بیس پچیس اس میں کانگریس پارٹی راشتوازی جنتہ پارٹی اور دوسری پارٹیاں ہوں گی یعنی کانگریس کو جس کی ابھی موجودہ پانچ سیٹ ہے بیہار اسیمیلی میں اس کو بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا بہت ہوا تو بیس سیٹ اپلوڑیے گا پانچ سیٹ اپلوڑیے گا یہ چناف فائدہ نقصان کا نہیں ہے اور سیاسی روپ سے فائدہ نقصان کا تو ہرگز نہیں ہے یہ چناف ہے سامپردائکتہ کے خلاف لڑنے کا اس میں کچھ سیٹیں اوپر نیچے ہو جائے تو مجھے نہیں لگتا جب تک کہ ہم لوگ سامپردائک طاقتوں کو رکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو اس میں کوئی دکت ہوگی جہاں تک سیٹوں کا معاملہ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نہ اجازلی کے ہاتھ میں نہ میرے ہاتھ میں ہم جو بہت ہی چھوٹے قد کے نیتہ ہیں جو ہمارے سینئر ہائی کمانڈ کے لیول کے نیتہ ہے وہ لوگ بیٹھ کے ہر سیٹ پر جہاں پہ اس پارٹی کی سترنٹھ ہوگی اس کا آقلن کر کے یہ تو لالو جی نے بھی سپشت کیا ہے نیتیجی بھی سپشت کیا ہے کہ کوئی بھی فارمولا تے نہیں ہے آپ لوگ اس حد تک فلیکسبل ہیں کہ بہت کم سیٹ بھی ملتی ہے تو کہیں نہ کہیں سمپردائک طاقتوں کو جو آپ لوگ کہتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کے ان کو روپنے کے لیے آپ لوگ بھی بہت بڑی خورمانی دینے کو تیار ہے جہاں تک سیکلرزم کی بات ہے تو کانگرس پارٹی نے کبھی سیٹو کے معاملے پر سیکلرزم کی فائٹ کو کمزور نہیں کیا ہے صحیح بات ہے لیکن سیٹو کا تو بہت ٹرکی مسئلہ ہے اور یہ بہت انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا کیے کیسے سال ہوتا ہے اور اسی لیے چھے سکس میمبر کی کمیٹی بنی ہے کیونکہ یہ صرف دو لوگوں کے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنے کی بات نہیں ہے لالو یادو جی جتنے tough task master ہے hard bargainer ہے اتنے ہی نیتیش بھی ہیں اور یہ نیتیش نے ثابت بھی کر دیا ہے نیتیش جی نے ثابت بھی کر دیا انہوں نے راحل گاندی کو جس طرح سے use کیا ہے اس alliance کو اپنے فیور میں clinch کرنے کے لیے تو یہ تو ہے کہ بہت tough bargaining ہوگی اور یہ کافی interesting ہوگا دیکھنا کی کیسے اس پر سمجھو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کی نیتیش جی نے کوئی راحل جی کا use وغیرہ یہ سب نہیں یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ ادھر گئے میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں نہیں ایک بات شہزاد ایک بات اور کہ کہیں نہ کہیں یہ بات بلکل جگ ظاہر ہے کہ لالو اور نیتیش میں راحل جی ہمیشہ نیتیش کو پیفر کرتے ہیں میری بات سنوی جی نیتیش جی موجودہ مکہ منتری ہے بیہار کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ہی ہم لوگوں نے کانگریس کے سارے مکہ منتریوں سے ملاقات کی اسی طریقے سے راحل جی نے نیتیش جی کے ساتھ بھی ملاقات کی وہ مکہ منتری ہے بیہار اچھا راج ہے پراغتی کر رہا ہے تو اس سلسلے میں ملاقات کی اس میں کوئی فائدے نقصان use کرنا نہیں use کرنا نہیں ہے جہاں تک لالو پرستہ تو وہ ہماری پہلی گورنمنٹ میں ریل منتری تھے اور انہوں نے ریل کا پورا نقشہ بدل دیا تھا تو کوئی ایسا نہیں ہے ہم لوگ اس الائنس کے ساتھ ہیں ہم سیکلر الائنس بنانا چاہتے ہیں اور دونوں ہی نیتا نیتیش جی لالو جی دونوں ہی قدہ ور نیتا ہے ان کی سٹرنٹ ہے الگ الگ سٹرنٹ ہے کانگریس پارٹی کا بھی اتنا ہی سٹرنٹ ہے اور ہم سب مل بیٹھ کے جو بھی تیہ کرنا ہے تیہ کر کے سیکلرزم کو آگے رکھیں لیکن میں آپ سے یہاں ملکہ رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں بہت آپ مورال ہائی گرانگ لے رہے ہیں کہ ابھی جو لڑائی ہے وہ سیکلرزم ورسس کومنلزم کی اور اس میں کانگریس نفع نقصان کی بات نہیں کر رہی ہے لیکن پھر بھی بڑا سوال یہ رہتا ہے شہزاد کہ کانگریس جو آل انڈیا پارٹی تھی کانگریس جو پورے ملک پہ ساتھ سال تک حکومت کی تھی وہ ہندی بیٹ میں اپنے پیروں پہ کب کھڑی ہوگی دیکھئے ہم لوگوں نے پچھلا چناؤ جو تھا اکیلے لڑا تھا اس میں ہماری پانچی سیٹے آئی دیکھئے کبھی کبھی پولیٹیکل اللائنسز کرنا بھی پارٹی کو مضبوطی دیتے ہیں تو اس کو آپ کبھی الگ لڑنے سے بھی مضبوطی بنتی ہے اور کبھی ساتھ میں لڑنے سے بھی مضبوطی بنتی ہے تو یہ ایک روڈ ماب 20-25 سالوں کا بنے گا کیونکہ 20-25 سالوں سے ہم پاور کے باہر ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آج کی ضرورت ہے کہ ہم سیکولارزم کا جو سانپردائکتہ کا ایک ماحول بن رہا ہے اس کو کاؤنٹر کیا جائے ہم لوگ پولیٹیکل پراغمائٹیزم کو بھی ساتھ میں لے کر چلے اور لاجر پولیٹیکل اوبجیکٹیوز راہل جی پورے دیش میں جو ہے روستہ کو بدل رہے کاؤنگرس پارٹی کو مضبوط کر رہے زمینی نیتہوں کو مجھے راہل جی چاہ رہے کہ جو بگر پکچر ہے اس کو سامنے رکھ کر کے چنو لڑا جائے بلکل کاؤنگر کیا نہیں اس میں ایک چیز اور ہمیں دیکھنا ہے بیہار کو آئیسولیشن میں رکھ نہیں دیکھ سکتے ہیں بیہار ایک تیسٹ کیس کی طرح یہ ساری پارٹیاں ٹریٹ کر رہی ہیں جس میں کاؤنگرس بھی شامل ہے اور بگر پکچر ہوگا اس کے بعد یوپی کے چنو بہت بیہار ہے بیہار ہے تیسٹ کیسے بیہار ہے بیہار کاؤنگرس کا کمینڈبل رول رہا ہے کہ اس نے بہت بڑا سیکریفائز کیا ہے ایک چیز کہہ دوں کہ دس بارہ سیٹ کا نہیں ہے راہل جی کے نیترت میں جو انہوں نے بھومی ادھگرین کے معاملے میں بھومی کا نبھائی ہے اس کے معاملے پر اور سیکلرزم پر جو راہل جی نے باتے کی ہے اس کے معاملوں پر ان کے نیترت پر ان کے چہرے پر چنان لڑا جائے گا تو دس بارہ سیٹ کی بھومی کا مت بتائیے ہم راشتے بھومی کا میں ہے اور روک پر روک اکتیار کیا ہے اور لارجر جو ایم ہے اس کو سامنے رکھا ہے جو شورٹ ٹم گول ہے وہ نہیں ہے بہت صحیح آپ انواتی پارٹی نے کی ایک ٹیسٹ کیس ہوگا بیہار اور اس کے بعد بیہار کی جو نتیجے آئیں گو کہیں نہ کہ اتر پردیش کے چناؤ کو بھی متاثر کریں گے اور دیش کی پولٹیس کو بھی متاثر کریں لیکن یہاں وقت ہوگیا بریک کے بعد واپس آئیں گے تو انہی سوالوں پر چرچہ جاری رہے گی لیتے ہیں بریک انٹریز ہٹائیں یاد رہے اب ساری سی www.nvsp.in پر آن لائن ہی اپلابد ہیں اکھ نرواج ادھکاری اتر پردیش دورہ جن ہٹ میں جاری اس رمضان دو سو سے بھی زیادہ ملکوں اور علاقوں میں موجود قریب ساہے تین لاک مرگ جان لوکیشن کی بدولت پائیئے جان کے دیدار کے ساتھ کئی انعامات بے شک پیسے ملتے ہی ہر چہرہ چان سا گھل جائے گا بس 1800 300 500 54 54 پر ایک ویسٹ کو دیجئے اور ہر میں دیل پھائیئے 10 روپے کا ری چارج اتنا ہی نہیں موٹر بائک اور ٹیلیویزن سیٹ جیسے حیرت تنگیز ارامات پانے کا موقع بھی آفر 18 جولائی 2015 منکرام آپ کو نسدیک لائے صرف نام لکھانا کافی نہیں منی منی کو سیکھنے کا پورا موقع دیں آئیے انہیں روز سکول بھیجیں بریک کے بعد آپ کا ایک بار خیر مقدم ہے بریک پر جانے سے پہلے شہزاد پونہ والا اور پرنیویات پارٹی یہ کہہ رہے تھیں کہیں نہ کہیں جو لارجر ایم ہے لارجر اوبجیکٹیو ہے اس کو لے کر کانگرس پارٹی اپنی سٹریٹیجی بنا رہی ہے اس کو ہو سکتا ہے کہ بیہار کے اسیملی الیکشن میں بہت زیادے سیٹیں نہ مل پائیں کتنی ملے گی یہ ابھی کوئی نہیں کہہ سکتا لیکن وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ ایک طرح سے گول بندی ہو بھارتی جنتہ پارٹی کے انڈیوی الائنس کے خلاف اور اس کو لے کر کہ پھر اتر پردیش کا الیکشن لڑا جائے اور پھر دو ہزار انیس کا جو الیکشن ہوگا پارلیمنٹ کا اس میں اس الائنس کو لے کر چلا جائے اور بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک کریڈبل اور ایک طاقتور جو الائنس ہے اس کے سامنے کھڑا کیا جائے سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں لیکن جب الائنس کی بات ہو رہی تھی تو اس سے پہلے یہ ہو رہا کہ الائنس نہیں بلکہ ساری پارٹیوں کا چھے جنتہ پریوار کی پارٹیوں کا مرجر ہوگا لیکن وہ نہ ہو سکا ملائم سنگھ یادب نے اپنی مجبوری بنائی کہ وہ سائیکل سے اترنا نہیں چاہتے تھے لالو جی لالٹے نہیں چھوڑنا چاہتے تھے اور نتیش کمار اپنے ہاتھ سے تیر اور کمان رکھنا نہیں چاہتے تھے جب یہ حالت ہے تو کیا ہوگا اس کا بھوش پونیما دیکھیں مرجر تو بہت لاجر ایشو بڑا ہے دور کی بات ہے اور وہ میرے خیال سے ابھی بہت ریموٹ چانسز اس کے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ ہر پارٹی اپنا پولٹیکل انٹرس جرور دیکھتی ہے اور اسی وجہ سے یہ ٹالا گیا ہے ملائم سنگھ جی جن کو کی آخرائز کیا گیا ہے مرجر کے اوپر فائنل ڈیسیزن لینے کیلئے ان کو مرجر سے اپنے سٹیٹ میں فائدہ ہوتا ہوتا نہیں دکھ رہا ہے اس لئے وہ میرے خیال سے انہوں نے جان پوچھ کر ایشو ڈیفر کر دیا ہے کہ بیہار کے نتیزے دیکھ لیں پھر آگے فیصلہ کریں گے تو ابھی ہم اس کو رائٹ آف بھی نہیں کر سکتے ہیں بٹ ایک ایشو تو ڈیفر ہوئی چکا ہے ایشو تو ڈیفر ہو چکا ہے اسلام آزاز صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ نتیش کمار تیر نہیں چھوڑنا چاہتے تھے لالو پرشادی آدب لائٹین نہیں بجھانا چاہتے تھے اس کے بعد یہ لوگ آدھے ادھور مند سے یہ لوگ ساتھ آئے ہیں اگر جنتہ پریوار کے مرجر اور الائنس کی اگر ہسٹری پر نظر ڈالیں تو یہ ساتھ تو آتے ہیں لیکن اس کے بعد بہت جلدی پھر بچھڑ جاتے ہیں اور لوگوں کو یہی ایک چیز ہے بیہار کی جنتہ یا دیش کی جنتہ کہیں نہ کہیں آنکھ ضرور ٹکائے ہوئے آپ لوگوں کے الائنس پہ آپ لوگوں کے مرجر پہ لیکن اس کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ ساتھ آئیں گے کتنے دن ساتھ رہ پائیں گے دیکھیں یہ صحیح ہے کہ سوشلسٹ لوگ ملت ہو جاتے ہیں لیکن ساتھ نہیں رہتے ہیں اب جہاں تک رہا سیبورس کا معاملہ انتخابی نشان کا معاملہ تو ہم یہ تمہتے ہیں کہ عوام خصوصاً بیہار میں تیر اور لالکین اتنا پوپولر ہے کہ اگر دونوں پارٹیاں مل کر کے اگر سائیکل پہ چڑھتی تو شاید ہمارے لیے بھی پریشانی کا باعث ہوتی اس لیے ہم یہ تمہتے ہیں کہ اس انتخاب تک تو مرجر نہیں ہوا وہ بہتر ہے بیسے نتیجی چار ہے تکی مرجر ہو جائے اور ان کی بھی مجبوری تھی ملائم سے یادت کی بڑا اسٹیٹ ہے اور گھرگر تک ان کا چنانچین پہنچا ہوا ہے تیر کا کم ہے وہاں اور للتیں تو ہی نہیں ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کا پہلے بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ وقت کا اہم تقاضہ تھا میڈم پنیوہ جی نے سہی کہا یہ اسٹریٹیجی تھی پولیٹیکل اسٹریٹیجی اور ملک کے مفاد میں اور ان پارٹیوں کے اپنے مفاد میں نہیں وہ بات آپ کی میں نے مان لی اسلام آزاز صاحب کتنے دن ساتھ رہیے گا سوال یہ ہے کہ لالو جی جب پہلی پریس کانفرنس کر رہے ہیں میری بات سن لیجے اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زہر کا گھونٹ پینا پڑا تو بھی پیوں گا آگے بھی پینا پڑے گا تو پیوں گا اس کا مطلب کہیں نہ کہیں بیٹرنس ہے کہیں نہ کہیں ویلنگنس نہیں ہے کہیں نہ کہیں مجبوری دکھ رہی ہے تو یہ اس طرح کا زہر کا پیالہ پی دوڑوں کتنے دن ساتھ رہیں دیکھیں دیکھیں یہ صحیح ہے ان کے جو ہوارین ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لالو جیادو اکھلے دوڑ سوشید پر لڑیں اس طرح کے بیانات بھی آئے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلکہ ہم نے تو ایک بار کہیں یہ بتایا تھا کہ یہ لوگ بی جی پی کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے تھے جس طرح کے بیانات دے رہے تھے بیٹرنس پیدا کر رہے تھے اب مجبوری لالو جیادو یہ کی یہ ہے کہ ہمارے ابھی سٹنگ میمبر ایک سو انیس ہیں ایک سو پندروں پر ہم جیت کے آئے تھے تو ظاہی دیکھیں ڈاکٹر ایجاز علی صاحب نے صحیح کہ ایک سو پندر سٹ سے کم پر کچھے لڑیں گے ہم جو لائے زیادہ بائی سٹ لائے تھے تو وہ ایک سو چوالی سٹ پر کچھے لڑیں گے تو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ نیتیش کمار بڑی پارٹی ہے ان کو اتنی سٹ مل جائے گی تو ہم دباؤ کی پولیٹک سے نہیں ڈال پائیں گے لیکن دباؤ دباؤ کی پولیٹک سے نہیں ایک طرف ہم سکرلزم کی دعائی دیتے ہیں ظاہر پینے کی بات کرتے ہیں عوام کے لیے ہندوستان کے لیے ملک کی سالمیت کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کو اگر ظاہر کا یہ گھوٹ پونا پینا پڑے یا پورا پیالہ پینا پڑے پینا چاہیے ظاہر کا پیالہ پینا پڑے پینا چاہیے یہ ایک بڑے گول کے لیے یہ کہہ رہے ہیں اسلام آزاد صاحب اجاز علی صاحب آپ نے بات سنی اسلام آزاد کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں لیکن ہم لوگ ماضی سے سبق لے کر کے شاید ساتھ رہ لیں اس لیے کی بڑا خطرہ جو ہے اس کو روکنا ہے کیا یہی ایک ایڈیسیف فیکٹر ہے یہی ایک چیز ہے جو آپ لوگوں کو آر جی ڈی کو کانگریس کو اور جی ڈی ڈی کو یونائٹ کرے گی یا اور بھی کچھ مددہ ہے اور بھی کچھ کامن منیمم چیزیں ہیں جن کو لے کر کے آپ لوگ ساتھ رہی گیا یا پھر جس طرح سے پہلے ہوا ہے کہ ملے ہیں اور بچھرتے چلے گئے ہیں ویسے ہی پھر ہوگا اجاز علی صاحب سے رابطہ نہیں ہو پا رہا پر ان میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح کی بات کر رہے ہیں اسلام آزاز صاحب وہ ڈیریکٹ اس بات کو نہیں ٹیکل کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہوگا اس کا بھوش اس کا مستقبل کیا ہوگا اس الائنس کا ہر آدمی ہر انیلیسٹ اس بات کو دیکھ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جب جنتہ پریبار ساتھ آتا ہے تو کافی باتیں ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد اسی تیزی کے ساتھ یہ بکھڑتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے یہ جو الائنس ہوا ہے اگر یہ جیتتا ہے ایک طرف اور اگر ہارتا ہے یہ الائنس بھارتی بیہار کے الیکشن میں تو دونوں صورتحال میں کیا یہ یو پی الیکشن تک اور اس کے بعد نیشنل پارڈیمیٹری الیکشن تک ساتھ رہ پائے گا دیکھئے ہم کسی بھی چیز کی پروڈیکشن کیسے کرتے ہیں جو ہمارے پاس ابھی تک آویلیبل ڈیٹا ہے اس کے حساب سے کرتے ہیں اور آویلیبل ڈیٹا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ ساتھ آتے ہیں یہ تو بات صحیح ہے لیکن ان کے آپس میں ایگو کلیشز اتنے ہوتے ہیں کہ ان کا بہت دنوں تک ساتھ چلنا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ بیہار بھی جو الائنس ہوا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیٹیش جی کے نام کے اوپر لے کے جتنی کانفرکت تھی وہ جب تک کہ کانگریس کا پش نہیں پڑا وہ اس کو نہیں ٹیکل کر پا رہے تھے تو لیڈرشپ ایشو کے ہی مدے پہ یہ ہمیشہ الگ ہوئے ہیں اور آگے بھی اگر یہ بیہار کے الیکشن ہارتے ہیں تب تو مجھے جنتہ پریوار مرجر کی کوئی سیناریو نہیں دکھائی دیتی ہے اس حالت میں ملائم سنگھ جی کبھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی مرجر ہو اور ان کے کیونکہ نیکس سٹیٹ الیکشن ان کا ابھی ڈیو اور اس میں مرجر ہونے کے بعد وہ ایک سیٹ بھی کسی اور پارٹی کے لیے کنسیڈ کرنا نہیں چاہیں گے جس طرح کی کہ وہ اپنے ایگوز کو ایک طرف رکھ کے لاجر انٹریس میں کوئی فیصلہ لے سکے چلی ہمارے صاحب اجاز علی صاحب جو لیں اجاز علی صاحب پاس چلتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس مرجر کا مستقبل کیا ہوگا کتنے دنے تک یہ ساتھ رہیں گے جیسا پورنیوہ تر پارٹی بتا رہی ہیں کہ ان لوگوں میں ایگو کلیش بہت ہوتا ہے اور اگر حالیہ بیہار کی سیاست پر نظر ڈالے تو جس طرح سے ایگو کلیش نتیش کمار اور جیتن نام مانجی میں ہوا وہ بھی اپنے آپ میں ایک مثال ہے کہ جن کو بنایا گیا تھا انہوں نے ہی ان کے خلاف بغاوت کر دی ایمبیشن اتنے زیادے ایک دوسرے کے ٹکرائے کہ کہیں نہ کہیں وہ ایک ساتھ نہیں رہ پائے تو کیا ایسا جب ایگو کلیش ہوگا تو لالو پرساد یادف کی پارٹی اور نتیش کمار کی پارٹی ایک ساتھ رہ پائے گئے جیاد علی صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے آپ لوگوں کی ہسٹری رہی ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ ملتے ضرور ہیں لیکن بہت دن تک ساتھ نہیں رہ پاتے ہیں جنتہ پریوار کے ساتھ یہ ایک شراب کے طرح سے جڑا ہوا ہے کہ بہت دیر تک ساتھ نہیں رہ پاتے ہیں تو ایگو کلیش بہت ہوتا ہے میں نتیش کمار اور لالو یادف کتنے لمبے وقت ساتھ رہ پائیں جنتہ پریوار ہندوستان کے عبادی کے بڑے حصے پرزنٹ کرتا ہے جو پڑا حصہ ہوتا ہے اس میں آپس میں سر فٹوول ہوتا ہی رہتا ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے سر فٹوول تو ٹھیک ہے دل فٹوول ہو جاتا ہے سر فٹوول بھی ہوگا دل فٹوول بھی ہوگا دونوں ہوگا لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے جو راستی پارٹیاں ہیں چاہے کونگریس کے شکل میں رہی ہو چاہے آج جی جیدی کے شکل میں ان لوگوں جو منمانی کرنا چاہتے ہیں ملک کو جو منوادی ویبستہ کے طرف لے جانا چاہتے ہیں اس پر جنتہ پریوار جزدیوں لڑکے یا جھٹکے اس دشا کو روکتی ہے آپ دیکھئے کہ کونگریس نے کتنے سالوں سے بعد سور سکرٹی دل لیا اتنا دن تک اس کو خبر نہیں چاہے کہ اس ملک میں لوگ جو آزاد ہوئے ہیں وہ مہنگائی کے خلاف اور زن کے خلاف آزادی ہاں سے کہتے ہیں لڑکے اور اس کو دانہ سات بس پیسے بس تک نصیب نہ ہو اسی طرح سے جو علاقے بلکل پسماندہ ہیں بلکل جو وہ پسماندہ ہیں ان کے ذات کی پارٹیوں کبھی نہیں ہوتی ہیں ان کے ذہن کو موننے کا کام ہمیشہ جنتہ پریوار کے لوگوں نے ہی کیا ہو اگر آپ لوگ جو ہے گائیوں کا نہیں نہیں ایک منٹو بول لیجئے پھر آپ گوہ دیں گی آج گائے وہ مراجید رہا ہے اسے کی ماہا ہے یہ بیٹی سنگھ کے شکل میں آیا ہے کل تک کسان کی بات کوئی نہیں کر دیتے جب پہری منطبہ دیوگولا نے کس کیس پر ایکشن گیا ڈیڑی سال رہے لیکن جب کسانوں کے حالات طرف سیاست کو مولا تو آج سب لوگ کسان کسان کر رہے سب لوگ فوڈ سیکریٹی کی بات یعنی آپ اجاز علی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس جو آج کسان کسان کا راگ علاپ رہی ہے اس میں بھی کوئی بہت زیادہ سنسیریٹی یا سچائی نہیں وہ بھی دیوگولا نے اٹھایا تھا فوڈ سیکریٹی بلکل کانگریس لائی ہے وہ بھی بہت دیر سے لائی ہے تو اس طرح کی جو راگ آپ لوگ علاپ رہے ہیں اس طرح کی جو جملے بازی ہو رہی ہے تو ایسی استطیق میں میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب اس طرح کی ایک دوسرے کے اوپر چھیٹا کشی ہوگی تو میرا سوال پھر آپ سے ہے کہ کتنے وقت تک آپ لوگ ساتھ رہ پائیے گا کچھ نہیں ہے دیکھیں جو حالات اب ہو گئے ہیں کیونکہ جس سیوری کو لے کے جنتہ پریوار چلا جس پالیسی کو لے کے جنتہ پریوار چلا وہ آج مضبوط ہو چکا ہے جب پولیسی مضبوط ہو جائے گی تو نیچرل نیٹ جنتہ پریوار بھی مضبوط رہے گی یہ کانگریس اور یہ بھی راستے پارٹی رہے ہیں وہ اتنان رکھا ہے کہ آپ جنتہ پریوار پھوٹ ہونا بہت موچن ہوگا چاہے وہ مراتی رسائی یا بھٹی سنگھ ٹائم پھوٹ پڑا ہو چلی چلی دیکھئے چلی سینئر لیڈر ہیں آر جی ڈی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کی بات چیز سے یہ لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں کانگریس نے جس طرح سے نتیش کمار کے ساتھ کھڑے ہونے کا اشارہ دیا ہے اس سے ٹیس ابھی بھی ہے آر جی ڈی میں اور وہ ان کے بیان سے ظاہر ہو رہی ہے ایسی حالت میں کتنے دن تک یہ لوگ ساتھ رہے ہیں دیکھیں میں اجاز علی صاحب کو نہیں جانتا اور میں نہیں جانتا کہ ان کا قد لالو جی سے زیادہ ہے یا نہیں ہے شاید نہیں ہوگا پر لالو جی کے شبدوں کو میں یاد کروں تو فوڈ سیکیورٹی بل پر سب سے زیادہ اگر کسی نے پرشن سا کی تھی اور لائنڈ ایکوزیشن کے بل پر بھی وہ تو یہ کر رہے ہیں لیکن کہا رہے ہیں بہت دیر سے لایا نہیں تو اگر گائیوں کے چارے کو چھوڑ دیا ہوتا کم سے کم گائیوں کو کھانا کھانے دیا ہوتا تو انسانوں کی حالت یہ نہیں ہوتی میں اس میں یہ جونا چاہ رہا ہوں پر میں دیکھئے میں اجاز علی کے کہنے پہ اور وہ آگے بی جے پی جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں یا کون سے پریوار میں جا رہے ہیں سنگ پریوار میں یا کون سے پریوار میں جا رہے ہیں اس کے بیاسس پہ میں بیان نہیں دینا چاہتا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تھرڈ فرنٹ کی بھی کافی باتیں ہوا کرتی تھی تو تھرڈ فرنٹ کا وہ ایلیوزن ہی رہ گیا اب یہ جنٹا پریوار بنا رہے ہیں وہ بھی ایلیوزن ہی رہ جائے گا کم سے کم دل مل جائے اور دل مل کر چناب لڑ لے تو یہ ہی کافی ہے ہاتھ مل رہا ہے دل نہیں مل رہا ہے ہمیں یہ چیز کبھی نہیں بولنا چاہیے کہ جو جنٹا پریوار کونسپٹ ہے وہ انٹی کانگریسزم سے ہی پیدا ہوا پیدا ہوا ہے پیدا ہی اس کی پیدایشی اس بجے سے ہوئی ہے تو وہ ایت دا بیک آف دیر مائن تو وہ ہمیشہ رہتا ہی ہے تو ابھی جو لارجر ایل دکھائی دے رہا ہے ان کو وہ بی جی پی دکھائی دے رہی ہے تو اس نے کمپیلزن میں سمالر ایل کو ایلیوزن کو ایلیوزن کو ایلیوزن کو بہت ایلیوزن کا ان کے دماغ میں پہلے آپ سے یہ جاننا چاہو کہ پہلے انٹی کانگریسزم کے نام پر اس طرح کا ووٹ کہیں نہ کہیں یونائٹ ہوتا تھا بیس سال پہلے کی بات کریں یہ ساری پارٹیاں کہیں نہ کہیں انٹی کانگریس وات کا ہی نتیجہ ہے اسی طرح سے ایک پھر سے بیس سال کے بعد ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انٹی بھاشپا وات کو لے کر کے یہ پارٹی ایک جو تھو رہی ہے وہ جیسے انہوں نے کہا کہ منووادی طاقتوں کا انہوں نے نہیں ہے وہ پھر آپس میں لڑنے لگتے ہیں اور اس وجہ سے وہ بہت جانے لگتے ہیں کانگریس کو منووادی طاقتوں میں گننا یہ انیائے ہیں کیونکہ کانگریس نہیں وہ کانگریس کو نہیں گن رہا ہے جتنا دلیتوں کے لئے کانگریس پارٹی نے کیا ہے اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس دیش میں دلیت سپیکر دینا ہو یا چاہے دلیت منشٹر دینا سارے لوگوں کو ہو یا دلیت امپارمنٹ پہ ہو وہ ساری باتیں کانگریس نہیں کیے آج کی موجودہ سرکار دلیتوں کے لئے کچھ نہیں کری آم بیڑھ کر پہریان سرکر پہ بیان لگا دیا ہے اور میں اس میں ایک بات اس وقت پہ مہورا چیدہ آپ کیا کہ اس الائنس کے فیوچر اور ہندوستان کے آنے والے چار پانچ سال کے پولٹیوز کو یہ الائنس کس طرح سے متاثر کرے گا دیکھیں اگر فیوچر تو اس پر ڈیپینڈ کرے گا کہ اگر یہ اپنے ایمبیشنز کو تھوڑا کنارے رکھ کے اگر ساتھ بیٹھ کے ایک سٹریٹیجی ہی تیار کر لیں ساتھ میں رہنے کی الائنس کے ہی روپ میں یہ ایک دوسرے کو ایکسپٹ کر لیں تو وہ بہت بڑی بات ہوگی مرجر ہو یا نہ ہو وہ مجھے نہیں پتا وہ فیوچر کی بات دیش کی پولٹیک سپے اس کا اثر ہوگا بلکل اثر ہوگا بلکل اثر اسلام آزاد صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جس طرح کا یہ الائنس ہوا ہے اس کا بہار کے باہر اور دیش کی راجیت میں کیسا مستقبل دیکھتے ہیں اسلام آزاد صاحب دیکھیں ایک میسیج جائے گا پورے جی ہاں اس کا ایک میسیج جائے گا پورے ہندوستان میں خاص طور سے بہار کے انتخابات کے بعد جب انشاءاللہ یہ گرگنزن کا میں اب ہوگا تو یو پی اور موری بنگال کے انتخابات سے بھی اس کا اثر پڑے گا اور پھر پارلمینٹ کے الیکشن تک آتے آتے اب ان پاٹیوں کا اضغام ہو اضغام ہو یا گدوندن ہو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگلا اگلا پارلمینٹی انتخاب بی جی پی کو بہت مہاگا پڑے گا اگر یہ یہ لوگ ساتھ رہ گئے تو اگر ساتھ رہ گئے تو اجاز علی صاحب ہاں اجاز علی صاحب یہ جو الائنس آپ کا بنا ہے اس کا دیش ویابی طور پہ اگر کہیں کل ہند طور پہ اگر بات کریں تو کیا یہ الائنس بہار کے باہر بھی افیکٹیو ہوگا یو پی کے الیکشن میں بنگال کے الیکشن میں یا آنے والے پارلمینٹری الیکشن میں بھی یہ لوگ افیکٹیو ہوں گے بچھے یہ تو جنتہ پریوار کا پہلا سٹیسٹ ہے جہار ایس ایمی چنا اور ان دوڑوں کا اجاز یہ سابط کر چکا ہے جہار میں اس لوگ کامیاب ہوں گے اور سندھ پریوار کو ہانانے میں کامیاب سابط ہوں گے اور یہی ہوا پھر دوسرے سٹیسٹ میں جائے گی اور اسی طرح سے سارے سٹیسٹ میں جنتہ پریوار جیس ہو کر شہزاد آپ سے جاننا چاہیں گے جو کریوار کی بات کر رہے ہیں جس کے طرح پریوار نے بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ سارے ملتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو منوازی طاقتیں ہیں ان کو ہرا دیکھتے ہیں لیکن کیا دو ہزار انیس کے الیکشن میں پارلمینٹری الیکشن میں کوئی بھی نیشنل الائنس بغیر کانگریس کے کریوار ہو سکتا ہے بلکل نہیں اور مجھے لگتا ہے کہ سونیا جی اور راہول جی کے نیترتو کے نیچے ہی کسی بھی طرح سے ہم سیکللر الائنس بنا سکتے اور دونوں پارٹی چاہے نتیش کی پارٹی نے راہول جی کے ساتھ ہو یا پریمچن گپتہ نے سونیا جی کا ذکر کیا دونوں ہی پارٹی ہم یہ مانتے ہیں جنتہ پریوار یہ مانتا ہے کہ سونیا جی اور راہول جی کے بغیر سیکللر الائنس نہیں بن سکتا سیکللر الائنس نہیں بن سکتا ایک بات دلکل تیہ ہے کہ جس طرح سے آر جی ڈی جی ڈی اور کانگریس نے گول بندی کی ہے بیہار کے الیکشن کو لے کر کے اس سے بھارتی جنتہ پارٹی میں پریشانی ہے اور فکر ہے کہ کیا ہوگا کیا یہ الائنس صرف بیہار تک سمیت رہے گا دوسری طرف یو پی کا جو الیکشن ہے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس الائنس کا اثر یو پی میں بھی پڑے گا اور ایک مزاج بنے گا دیش میں جس طرح سے دلی میں بھارتی جنتہ پارٹی کی شکست ہوئی اگر بیہار میں ہوتی ہے اور اس کے بعد اسی طرح کا نتیجہ اگر یو پی میں ہوتا ہے تو آنے والے ناشر الیکشن میں یہ کریڈبل الائنس ہوگا لیکن کوئی بھی کریڈبل الائنس کانگریس کے بغیر نہیں بن سکتا ہے جیسا شہزاد کنوالا کہہ رہے ہیں لیکن یہ بات بالکل تیہ ہے کہ سب کچھ ابھی اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ الائنس بیہار میں کس طرح سے پرفارم کرتا ہے اور کس میں لمبے وقت تک ساتھ رہتا ہے ہم تمام مہمان کا شکریہ آدھا کریں گے کھلی بحث میں فیلحال اتنا ہی آپ عالمی سمیہ کو انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں لاغ آن کریں سمیلائیو ڈاٹ کام فیلحال ہمیں اجازت دیئے اور آپ دیکھتے رہیے عالمی سمیہ